آج بلیکن وائٹ میں ہم سب سے پہلے آپ کو کوشن پیپر لیک پر ایک ایسا وششن دکھائیں گے جس میں بے ایمانی کا بلیک بہت زیادہ ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے دیش کا لگ بگ ہر پریوار پرباوت ہے کیونکہ ہمارے دیش کے ہر پریوار میں کوئی نہ کوئی چھاتر ایسا ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی یوہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو سرکاری نوکری کی پریقشہ کے لیے ورشوں تک تیاری کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک پیپر لیک ہونے سے ان چھاتروں کی ساری محنت اور ایمانداری پر پانی پھر جاتا ہے اور یہ چھاتر کئی ورش پیچھے چلے جاتے ہیں اس لئے آج ہم سسٹم ویک ہونے کے وجہ سے پیپر لیک ہونے کا وششن کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے دیش میں پیپر لیک نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے یوہوں کا خون پسینہ لیک ہو رہا ہے ان کے سپنے ٹوٹ رہے ہیں اور ایمانداری پر ان کا وشواس بھی ٹوٹ رہا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اتراکھنڈ کے دہرادون لے کر چلتے ہیں جہاں پیپر لیک ہونے کے مددے پر لگاتار چھاتر ورود کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پر کافی تناؤ پیدا ہو گیا ہے اصل میں اتراکھنڈ میں پچھلے دو ورشوں میں سرکاری بھرتیوں کو لے کر جتنی بھی پرکشائیں ہوئی ان میں پیپر لیک اور دھاندلی کے گمبھیر آروپ لگے اور کچھ پرکشائوں کے دوران تو ایسا بھی ہوا کہ جس ایک سرکاری نوکری کے لیے عوستان 175 لوگ آویدن کر رہے ہیں انہیں پرکشا دینے کے بعد یہ پتا چلا کہ اصل میں اس پرکشا کا پیپر پہلے سے ہی لیک ہو گیا تھا تو سوچئے پہلی بات تو یہ کہ ایک پد کے لیے 175 لوگ ٹرائی کر رہے ہیں یعنی 175 میں سے ایک ویکتی کو نوکری ملے گی ایک ویکتی پاس ہوگا 175 میں سے اور اس لیے سرکار نے فیلال اس پرکشا کے نتیجوں کو بھی رد کر دیا ہے اب رد کرنا کوئی سولویشن نہیں ہے کیونکہ رد کرنے سے یہ سارے چھاتر واپس کئی مہینے یا کئی ورش پیچھے چلے جائیں گے کرمچاری اور ادھکاری ہی اس پیپر کو لیک کرا دیتے ہیں تاکہ اس سے ان کے اپنے رشتداروں کو فائدہ ہو جائے یا پھر وہ کچھ چھوٹا موٹا پیسہ بنا لیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کل ملا کر دو سو بیس چھاتروں نے پندرہ پندرہ لاکھ روپے دے کر اس پرکشا کا کوئشن پیپر بے ایمانی سے خرید لیا پندرہ پندرہ لاکھ روپے دے کر یہ کوئشن پیپر چھاتروں نے خرید لیا دو سو بیس چھاتروں نے لیا لیکن ان میں سے بھی آپ حیران رہ جائیں گے جان کر ان دو سو بیس میں سے بھی چالیس چھاتر ایسے ہیں جو کچھن پیپر لیک ہونے کے بعد بھی فیل ہو گئے یعنی پندرہ لاکھ روپے خرج کر کے ان چھاتروں نے پہلے لیک ہوا کچھن پیپر خریدہ ان کے پاس آگیا ان کی جب میں آگیا اور پھر بھی یہ چھاتر فیل ہو گئے پاس نہیں ہو پائے اور ان چھاتروں کا کہنا ہے کہ یہ کچھن پیپر انہیں ٹھیک ایک دن پہلے ملا تھا پریقشہ سے اس لیے وہ سارے سوالوں کے جواب ٹھیک سے یاد نہیں رکھ پائے یعنی بلکل ہی پڑھائی نہیں کی ہوگی پچھلے دس ورشوں میں اکیلے اترا کھنڈ راجے میں پیپر لیک ہونے کے چودہ سے زیادہ معاملے درج ہوئے ہیں اور یہ معاملے صرف سرکاری نوکریوں کی بھرتی سے جڑے ہیں لیکن اگر ہم دوسری پرتیوگی پریقشہوں اور یونیورسٹی ایگزیمز کو بھی اس میں اگر شامل کر لیں تو یہ آنکھڑا چودہ سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اب اترا کھنڈ سرکار نے سرکار ایک نیا قانون لے کر آئی یہ بڑا دلچسپ قانون ہے آپ بھی سنیے اس قانون کے تحت اگر کوئی امیدوار بھرتی پریقشہ میں پیپر لیک کرتا ہے یا نکل کر کے بیمانی سے پریقشہ کو پاس کرتا ہے تو اس چھاتر پر دس ورش کا پرتیبند لگا دیا جائے گا یعنی وہ چھاتر دس ورشوں تک کسی بھی بھرتی پریقشہ میں بیٹھ نہیں پائے گا دس سال تک کوئی ایگزیم نہیں دے پائے گا اور اس چھاتر پر گینگسٹر ایکٹ لگایا جائے گا اور اس کی سمپتی بھی ضبط کر لی جائے گی یعنی جو قویشن پیپر لیک کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ اور جنہوں نے اگر قویشن پیپر خرید لیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس لیے اگلی بار اگر کوئی آپ کو کہے کہ قوشن پیپر لیک ہو رہا ہے اور آپ خرید لیجئے تو آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے گا اپنا پیسہ برباد مت کیجئے گا حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمسیا اس طرح کے سخت قانون بنانے سے بھی دور نہیں ہوگی ہمارے دیش میں بلاتکار کو لے کر ہتیا لوٹ پارٹ اور نہ جانے ہر اپراد کو لے کر ہمارے دیش میں سخت قانون آپ کو برٹن کی اس رپورٹ کے بارے میں بتائیں گے جس میں برٹن کی سرکار نے یہ مانا ہے کہ کشمیر کے نام پر پھیل رہے آتنکواد سے آکرشت ہو کر اب برٹن میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی جھکاو اسلامی کٹرپند کی طرف ہو رہا ہے اسلامی کٹرپند کے لیے اس رپورٹ میں خالستان کے نام پر پھیل رہی کٹرتا اور آتنکواد پر بھی چنتہ جتائی گئی ہے اس لیے آج آپ سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے دنیا کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دھارمک کٹرواد پر برٹن جیسے دیش کی آنکھیں اب کیسے کھل رہی ہیں کیونکہ یہ وہی دیش ہے جو آج سے کچھ ورشوں پہلے تک یہ کہتے تھے کہ کشمیر میں آتنکواد بھارت کی آنترک سمسیہ ہے جس میں پہلے یہ کہتے تھے کہ اگرواد فریڈم آف ایکسپریشن ہے وچاردھارہ سے جو ہنسا ہو رہی ہے یہ تو وچاردھارہ سے پریرت ہے اور یہ وچاردھارہ کی بات ہے ابھی وقتی کے آزادی سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے اور فریڈم آف ریلیجن دھارمک آزادی سب کو ملنی چاہیے یہ وہ دیش ہیں جو یہ سب کہتے تھے لیکن جب اب ان کے اپنے دیش میں انہیں وہی سمسیہ آ رہی ہیں جو ورشوں سے ہم جھیل رہے ہیں اب جا کر ان کی آنکھیں کھلی ہیں اس لیے بڑی خوشی ہے مجھے آج برٹن سے آئی یہ خبر آپ کو بتاتے ہو اب انہی مددوں پر اس ریپورٹ کو برٹن کی سرکار کی ایک ریویو کمیٹی نے پرکاشت کیا ہے اور اس کمیٹی کا نتر تو وہاں پبلک اپوائنٹمنٹس کو ریگولیٹ کرنے والے ایک کمیشنر نے کیا ہے اور ان کا نام ہے ویلیم شاک روس یہ ریپورٹ کل ملا کر ایک سو اٹھاسی پنوں کی ہے لیکن ہم آپ کو اس میں سے تین بہت امپورٹنٹ پوائنٹس بتائیں گے اسی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں کیا لکھا ہے پہلا اس میں اسلامی کٹرپنت کو برٹن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بتایا گیا ہے تو سوچ لیجئے آپ کی کانوں میں بالکل صحیح آواز جا رہی ہے اسلامی کٹرپنت کو برٹن کے لیے بڑا خطرہ بتایا ہے اور اس میں کشمیر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے یعنی پیغمبر محمد صاحب کا اپمان آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں اس طرح کے معاملے بڑھ رہے ہیں جہاں کسی نے پیغمبر محمد صاحب کا اپمان کر دیا اور اس کا سر تن سے جدہ ہو گیا بھارت میں بھی ایسی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور پورے دنیا میں ایسی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اب برٹن کو ڈر ہے کہ ہمارے یا نہ ہونے لگے یہ سب اور برٹن کے مسلمان اس مدے پر سب سے زیادہ وچلت ہو رہے ہیں اور بھارت میں جب عیشنندہ کا مدہ اٹھتا ہے تو اس سے برٹن کے مسلمانوں میں نفرت کی بھاونا اور بڑھتی ہے دوسری بات اس میں یہ لکھی ہے کہ جب برٹن کی سرکشہ ایجنسیوں دوارہ جانچ اور نگرانی کی گئی تو یہ باتیں پتا چلیں کہ جب پاکستان کے کٹرپنتھی مولوی کشمیر میں آتنکواد اور ہنسہ پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں تو برٹن کے زیادہ تر مسلمان اسے نیتک طور پر صحیح مانتے ہیں اور اس طرح کے آتنکواد اور ہنسہ کا سمرتھن کرتے ہیں اس کے علاوہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جن طاقتوں اور سنگٹھنوں نے کشمیر میں آتنکواد کو پھیلانیا انہی سنگٹھنوں اور کچھ آتنکوادیوں نے بعد میں برٹن میں بھی اسلامی کٹرپنتھ کو ایک وچار دھارہ کے طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کی یعنی جو لوگ کشمیر میں آتنکواد پھیلان رہے تھے بعد میں وہی لوگ برٹن میں بھی اسی طرح کے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جو لوگوں کو پکڑا انہوں نے کشمیر کے آتنکوادی ہی بعد میں برٹن چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے وہی کیا جو وہ کشمیر میں کرتے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے ملے آتنکوادی جن کا بیگراؤن جو ہے وہ کشمیر سے جڑا ہوا تھا اور کئی ایسے آتنکوادیوں کو برٹن کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتار بھی کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کشمیر میں پھیلے آتنکواد اور برٹن میں پھیلے آتنکواد سے یہ الگ نہیں ہے دونوں اور اس کے پیچھے القاعدہ جیسے سنگٹھن ہے تو اب آپ یہ سوچئے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو تار ہیں وہ برٹن تک جڑے ہوئے ہیں اور اب آتنکواد اور آتنکوادی اور آتنکوادی سنگٹھن ایک طریقے سے گلوبل بن گئے ہیں ان کی جو نیچر ہے وہ گلوبل ہو گئے ہیں جیسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے جس کے کمپنی ایک ہی ہے اور الگ الگ دیشوں میں اس کے دفتر کھلے ہوئے ہیں الگ الگ دیشوں میں اس کا آپریشن چل رہا ہے ایسے ہی اب یہ بڑی بڑی جو آتنکوادی جو سنگٹھن ہیں یہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح کام کرتے ہیں ان کی برانچ ہر دیش میں کھل گئی ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ راجستان کے مکہ منتری اشوک گیلوت نے آج راجے کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کیسے ایک بہت بڑی غلطی کر دی انہوں نے غلطی سے پچھلے ورش کا بجٹ پڑھ دیا اشوک گیلوت بجٹ تو اس ورش کا پیش کر رہے تھے لیکن اس دوران انہوں نے ایسی تین یوجناوں کا اعلان کر دیا جو اصل میں پچھلے سال کے بجٹ میں لاغو ہو گئی تھی اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ آج آٹھ منٹ تک پرانا بجٹ ہی پڑھتے رہے پچھلے سال کا بجٹ آٹھ منٹ تک پڑھتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پچھلے سال کا بجٹ پڑھ رہے اشوک گیلوت نے پچھلے ورش کے بجٹ کا جو حصہ پڑھا وہ میں اس سمیں لے کر آیا ہوں دیکھئے پچھلے ورش انہوں نے کہا تھا اب میں شہروں میں بھی روزگار سنیچت کرنے کے لیے اندرہ گاندھی شہری روزگار گارنٹی یوجنا لاغو کرنے کی گھوشنا کرتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے مہاتمہ گاندھی نرے گا یوجنا میں اپلبد سو دیوست کے روزگار کو راج سرکار کے خرچے پر بڑھاتے ہوئے ایک سو پچیس دیوست کرنے کی گھوشنا کرتا ہوں یہ سب پچھلے سال کا بجٹ ہے جو انہوں نے آج پڑھ دیا کورونا کال کے دوران شکشہ میں ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے آگامی ورش سکولی ودیارتیوں کے لیے تین ماہ کی عفدی کے بریج کورسز چلائے جائیں گے یہ بھی انہوں نے پچھلے سال کیا تھا کیونکہ کورونا کا جو پورا کورونا کال تھا یہ اس سمیے کے بجٹ میں آیا تھا اور پچھلے سال بجٹ میں یہ بھی لکھا تھا کورونا کال میں سب ہی ورگوں کے پریوار آرتھک روپ سے پربھاویت ہوئے ہیں اس لیے انہیں آگامی ورش سو یونٹ پرتی ماہ تک بجلی کا اوبھوک کرنے والے اوبھوکتاؤں کو پچاس یونٹ تک بجلی نشلک اپلبد کرائی